ہیلو ویورز آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج اس دو منٹ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کرنچی اور کرسپی پالک والے پکوڑے بنانے کا طریقہ تو چلتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک باول لے لیا ہے اور اس میں میں میڈیم سائز کے دو بہت باریک سلائس میں کٹے ہوئے پیاز ایڈ کر دوں گی پیاز کو اس طریقے سے آپ نے بہت باریک کٹ لینا ہے اس کے بعد میں دو میڈیم سائز کے آلو اس میں ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے بہت باریک فنگر چپس کی سائز کے کٹے ہوئے ہیں اب میں اس میں ثابت پالک کے چھوٹے چھوٹے پتے ڈال دوں گی ان کو کٹنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ فرائے ہوں گے تو بہت ہی کرنچی اور کرسپی ہو جائیں گے اور پکوڑے بہت مزیدار بنیں گے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد میں آپ اس میں مسالے آئیڈ کروں گی مسالوں میں میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ کشک دنیا ایک چمچ سابت کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ نمک اور ایک چمچ پرین پیپر ہسپے زائی کا آپ اس میں مسالے آئیڈ کر سکتے ہیں دنیا کو اس طریقے سے انگوٹے سے پریس کر لیں گے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بیسن سکتی بن آدھا پاوپ بیسن میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اب پانی ڈال کر اچھے سے اس کو میں مکس کر لوں گی اور ایک پیسٹ ہم ریڈی کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے پیسٹ ریڈی کر لینا ہے اور بہت تھوڑا اس میں بیسن ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈال لینا اور اب میں نے کوکنگ آئل گرم کر لیا ہے اور اس میں میں پکوڑے ڈال رہی ہوں پکوڑے جب ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائیں گے تو آپ نے سائٹ چین کرنی ہے اور میڈیم آنچ پر آپ نے پکوڑوں کو ریڈی کر لینا ہے پکوڑوں کو اچھے سے ایکوالی آپ نے فرائی کرنا ہے اور جلنے نہیں دینا اور پھر جب پکوڑے ایکوالی فرائی ہو چکے ہیں تو میں آپ ان کو ریش آؤٹ کر کے آپ کو فائنل لک دکھاؤں گی کہ کتنے زبردست ہمارے کرنچی کرسپی پکوڑے ریڈی ہوئے ہیں اس طریقے سے پکوڑے بنائیں گے تو پکوڑے بہت ہی کرنچی بنیں گے اور آپ کو بہت مزا آئے گا سو ضرور ٹرائے کریے گا سو ضرور ٹرائے کرنچی بنائیں گے